دو تو ٹوٹل فلمی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو لیچل دیں گے ہندوستانی بھاو کے پاس ہندوستانی بھاو کا نیا شو انسنی آج لونچ ہوا کیا کہا ہندوستانی بھاو نے جن کی باتیں نئی سنی جاتی ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے ہندوستانی بھاو کھل کر بولیں گے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ اور ہاں ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری چینلز کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو نیا ویڈیو سن میں پر مل سکے تو چلتے ہیں ہندوستانی بھاو کے پاس جب ہم آفیس سو میٹے بھی تھے اور ڈیسائیٹ کر رہے تھے ڈسکس کر رہے تھے کہ بھاو کو لینا ہے تو میرے ذہن سے ایک گعانہ نکلا اس کو کوپی رائیٹ من بنا لیے گا کہ تجھے اپنا ساتھی بنانے سے پہلے مجھے میری جان بہت سوچنا ہے اور اپنے بھائیں تو روش بھائیں آئے تھے اور ان کے ساتھ آئے تھے تب انہوں نے میں سے بات چیت تو کی میرے یابیر پھر نیچے جا کے ان کو بولے بھائی یہ سچ پہ آئے گا اس کو جب سمجھا گا تو میرے بجائے ایک بار زبان دیا تو پھر دیا ایک سہا ہے وہ کہیں گئے جب کچھ حالات بھی گر جائے تو آپ کس طرح پرسنلی مینج کرتے ہو یہ سک چیزیں مہا دیو کی قریبہ ہے کیا حصہ تو انڈیا میں تو کوئی سا آنکھ نہیں بنا کہ میرے گھر کے طرح بری نظر سے کوئی دیکھیں اوپر والے کا شکر ہے اور دوسری بات میری پاس تنا آپ جیسے بہنیں بہت آتے ہیں جن کو تخلیق ہوتا ہے جن کا سنوائیں کدر کی درمدیہ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بلا میرا ہر کسی سے ریلیشنل اچھا ہے ہر جگے ہر کوئی بھی فریڈ میں سامنے والا کتنا بھی بڑا تور رنگ کھان رہنے دیا اس سے ایک سیڑھی اوپر ہی ہے تو بس ایک بٹن دبانے کی ضرورت پڑتی ہے میرے کو وہ میرے بین بیٹی کا کام ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی جانا چاہتا ہے اگر یہاں جب اتنی بڑی بڑی آپ چیزیں کرتے ہو آپ کو دھمکیاں بھی ملتی تو کبھی ایسا نہیں لگتا آپ کے بچے بھی ہیں ابھی بائی بھوم ہی ہیں تو ان کو لے کے کبھی ایسا دکھتی ہی ہوتی کہ آپ کو اتنا بڑا سٹیپ لینا کسی کے لئے تھریٹس آنا دیکھو اگر ہر کوئی انسان یہی سوچے گا کہ میرے کو کیا کرنا ہے میرے کیوں بولوں تو پھر آج جو چل رہے ہیں وہ چلتی رہے گا چلتی رہے گا میرے پاس گاری بانگلا پیسہ سب کچھ ہے میں چھو بیٹوں میں کیوں دوشمانی لو میرا بھی بچہ ہے میری بھی بیو بی ہے میرے پہ دس کروڑ کا اینہ میاں ساہی نے رکھا ہے بھوکنے کا سب کو مانو میں بیڈیا نکل رہے ہیں اکیلا ونمین شو جاتا ہے پورے ہندوستان میں جس میں تمہیں آکے دیکھاؤ کشمیر سے لکے کنیا کمارے جس کے بھی کچھ وڑے میں تاکت ہے کالر بیاد لگا کے دکھانا بس تاکت رکھتا ہے اس کے لئے پھوکتا ہے شریفو جی میرا سوال آپ سے جب آپ نے پہلی بار شو کے بارے میں پتایا ہندوستانی بھاؤ کو تو کیا ریاکشن تھا ان کی طرف سے کیا کنمنس کرنا پڑا اس شو کے لئے کیونکہ تھوڑا سا منٹلی بھی تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے اتنے سارے لوگوں کے بارے میں سننا اور پھر ان پروبلمز کے بارے میں ڈسکس کرنا اس کو سول کرنا اگر آپ پتا ہے پہلے تو یہ جتنی بھی نا یہ ہاتھرنگی کی ٹیم ہے ان کے لئے جب تالیا بن جاؤیا بہت 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 مہیند کیا انہوں نے بہت مہیند کیا اور نا انہوں نے سب سے بڑا اگر میں اگر کسی سے ڈرائیں تو ان لوگ سے ڈرائیں مہدت نہیں کرو زندگی میں اگر پہی بار میرے دار گیا ہے کسی سے ان لوگ سے ڈراؤ میں کبھی میں نے سبے دیکھا نہیں ہے میں روچ یعنی جب کام رہتا ہے مجھے جانا پڑتا ہے تو سبے کی فلائٹ رہیتے تو اس کے لئے اٹھنا پڑتا ہے اور ہاں میں اٹھتا نہیں میں دیر دو بزے اٹھا ہوں کیونکہ میرے رات کے ایوینٹ رہتے تو وہ ایوینٹ سے آنا تین بجے چار بجے ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں اتنا دیر سوتا ہوں مگر میں جب شوٹ سے آتا تھا تھا پتا ہے رات کو دس بجے میں میرے اس کو بھولتا تھا کام کرنے والے بیٹ کو بڑھ بڑھ کھانا دے سونے کا ہے کیونکہ سو جاتا تھا مہیار در کے ان سے کیونکہ ہم کب ہونا کا تھا ہمارے ڈائریکٹرز ہم کا وہ سویا وہ کھانا کھایا سبے نو بجے بھو پہنچے نہیں سبے نو بجے بھرابر اس پہ پوچھ جاتا تھا تو خوشی بھی یہ ہوتا تھا کہ میرا عادت ہے میں کسی کو زبان دیا میں کہ تمہیں نہیں کرے گا تو کرے گا تو پھر اس کے لئے پیچھے نہیں آٹا ہے جب تک ان لوگ کا پچاس اپیسوڈ نہیں ہوا تب تک پوچھ لے ان کو سب کو بھو بھرابر سویا نہیں تھا اس کے بعد پھر پچاس اپیسوڈ میں سو لیا ایسا ہے پہ بہت مزا ہے بہت مزا ہے بہت مزا ہے بہت مہیند کیا ہے بہت مہیند کیا ہے آج کیسے ایملیا میں بڑے سے بڑے پروڈکشن آس بڑے سمجھا ان کو کیا ہے ان کا نام ہے نام ایک بار یہ بھی نام اطرمی کا نام ہوئے گا تو پتہ چلے گا آج بھی نام ہی ہے اس کو براند بنائیں گے تو پتہ چلے گا ہمارے ڈیریکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو چلیے ساغت کرتے ہیں ہمارے ڈیریکٹر صاحب کا حرون رشید جی